مجھے امید نماز تو کچھ نہ کچھ امپروو ہوئی ہی ہوگی آج صدقے کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں سعودی عرب میں ایک مصری عالم نے صدقہ کی عظمت اور فضیلت پر ایک دلنشین لیکچر ارشاد فرمایا انہوں نے دونان گفتگو احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پانے کا بہترین آزمودہ نسخہ ہے مصری عالم کی گفتگو کے دوران ایک مصری آدمی ہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ کی بات مبنی برحقیقت ہے میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ صدقہ انسان کو مسائب و علام اور موزی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتی ہوئے کہا کہ میں دل کے مرض میں مبتلا تھا یعنی ہائی ڈیزیز تھی اور میرا مرض انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا مجھے دو دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا مقامی ڈاکٹروں نے میری زندگی اور موت کے دنمیان ایک لکیر سے کھینچ دی مجھے اپنی موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے میں نے آخری چارے کے طور پر امریکہ کا رخ کیا اور وہاں ماہرین نے امراض دل سے رجوع کیا ان کے علاج سے مجھے کچھ افاقہ ضرور ہوا مگر موت کے سائے ختم نہ ہوئے پھر ہر تین مہینے بعد امریکہ جانا میرا معمول بن گیا ادویات کے سہارے میری زندگی کی سانس چل رہی تھی ایک دن ایک عجیب واقع رونما ہوا میں گوشت خریدنے کے لیے قصاب کی دکان پر گیا وہاں ایک پردہ نشین خاتون کھڑی تھی قصاب جب گوشت بناتے ہوئے فالتو چربی چھٹڑے وغیرہ نیچے پھیکتا تو اگر اس کے ساتھ معمولی سا گوشت چپکا رہ جاتا تو وہ عورت لپک کر اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا بلاخر میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بہن یہ کیا ماجرہ ہے یعنی تم چن رہی ہو خاتون نے بتانے سے انکار کر دیا جب میرا اسرار بڑھا تو اس نے چھلکتی آنکھوں سے بتایا کہ میرے گھر میں سات ماہ سے گوشت نہیں پکا حالات نے اس موڑ پر لاکھڑا کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی وہ مشکل حرکت میں ہے آج میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے زد کی کہ ہمیں گوشت پکا کر کھلاو میں گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی اس لئے قصاب کی دکان سے فالتو چربی وغیرہ سے لگے ہوئے گوشت کے ٹکڑے جمع کر رہی ہوں کہ انہی کشوروہ بنا کر اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنوں اس درد پر ہی کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے میں نے قصاب سے کہا بہن جب چاہے جتنا چاہے گوشت خرید لے آئندہ اس کی قیمت میں ادا کیا کروں گا اور خاتون سے کہا کہ ایک بھائی کی طرف سے یہ حدیعہ قبول کیجئے اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا میرے دل کو اتنی خوشی راحت اور مسررت ملی کہ اس کے اثرات میرے چہرے پر پل کے پورے بدن پر آیا تھے مجھے خوش دیکھ کر میرے بچوں نے بڑی محبت سے پوچھا بجانا آج کیا ماجرہ آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ فکر سایا کیا رکھتا ہے لیکن آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں مناسب اور مختصر سے الفاظ میں انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے میں نے آگاہ کیا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک حقیقی خدمت کا موقع دیا اس کے نتیجے میں مجھے ایک بنان قلب کی دولت سے مالا مال کر دیا کچھ عرصے بعد میں حضب معمول امریکہ گیا تو میرے معالج میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں مرض دل کے ہاتھوں موت کے موت تک پہنچنے والا شخص بالکل نارمل ہو چکا تھا جیسے اسے کبھی یہ مرض ہوا ہی نہیں انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے کونسا نسخہ اختیار کیا کہاں سے علاج کر آیا میں نے انہیں بتایا کہ کسی عام ڈاکٹر اور مالج کا نسخہ نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ صدقہ بھلاؤں کو ٹال دیتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن کی کلیگ ہیں ان کی سسٹر کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس میں ریڈ سلز نہیں بن رہے تھے تو ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ مزید علاج کیلئے چوڑیاں وغیرہ بیچی جائیں تو انہوں نے کہا کہ علاج کی وجہ اگر اس پیسے کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد ریپورٹس بہتر آنا شروع ہو گئی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو باڈی میں سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ انسان کو خوشی دیتے ہیں یہ سائنٹیفکلی پروڈ ہے اور جب انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے باڈی کے بیلنس کو اور بیماری کو بھگانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے حمدللہ اپنے آپ سے پوچھیں میں نے کب لازٹ ٹائم صدقہ کیا ہے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اسی کو بتا کے تو نہیں کرنا جی تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک دم سے میری بیٹی گئی تھی ہے ماما وہ دیکھیں بابا جی آ رہے ہیں مجھے صدقے کے پیسے دیں تو میں نے اسے پیسے دیا اور اسے صدقہ کیا اور ٹیکسلا کے قریب ایک زگہ آتی ہے جہاں دو پہاڑیاں آپس میں ملتی ہیں نا مار گلہ تو وہاں پہ ایک ٹرک آ رہا تھا اس نے مطلب ہماری گاڑی کو اتنا زیادہ وہ کیا کہ مطلب ہمیں یہ ہی تھا کہ اب نہیں ہم بچیں گے اور تین دفعہ اس طرح سے ہوا اور جب میں وہاں پہ درس کے لیے بیٹھی چیئر پہ تو میرے موگ سے لبس ہی نہیں نکل رہے تھے کہ میں در گئی تھی اندر سے کہ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھ اور یہ میرے بیٹی ابھی تین سال کی ہے تو اس کو میں نے آدھر ڈالی تھی اگر ہم کسی کو چیز سکھائیں تو وہ بچے بھی آپ کو بتا رہتے ہیں یاد دہانی کراتے ہیں بالکل یعنی اگر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو خود آپ بھولنے لگے تو وہ فوراں آپ کو یاد کرا دیتے ہیں یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو گوشت کا سپیشل لوگ صدقہ کرتے ہیں اور کھانے کے کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی سپیشفک نہیں کہ اس کی گردن ہو یا کوئی اور ہو یا بکرہ ہی ہو اگر کوئی مرگی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو مرگی دے دے اور اس طرح میرے ساتھ ہوا بھی ہے میرے بھی بیمار ہوئے تھے اور وہ بلکل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور جب میں نے گوشت کا صدقہ کیا تو اسی رات وہ کافی بہتری ہوئی سپیشلی گوشت کا صدقہ کھانے کا بسیکلی تو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے تو کھانے کا صدقہ واقعی بہت فائدہ مند ہے اور پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ بیٹھ سینک دیتے ہیں یہ غلط ہے انسان زیادہ مستحق ہیں کھانے کے پرندے تو اپنا رس خود بھی چن لیتے ہیں